السلام علیکم میں محمد شکیل خان یوٹیوب چینل محمد شکیل ایم ایس کے میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میری دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ والی بال گراؤنڈ کی پہ میش کتنی ہوتی ہے اور کتنی رکھنی چاہیے آپ آسانی سے کیسے والی بال کے گراؤنڈ کی لمبا ہی رکھ سکتے ہیں کہ والی بال کا جو ہوتا ہے گراؤنڈ وہ کتنا لمبا ہوتا ہے ایک سائٹ کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا دوسری سائٹ کی آپ خود اسی طرح رکھ لیں گے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ کبھی جا کے گراؤنڈ کی پہ میش نہیں کرتے کہ اگر ایک میش ایک جگہ پہ ہے تو جتنے بھی اپن پلیئر ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ جا کے پہلے گراؤنڈ کی لمبا ہی کو نہ پیں اس کی پہ میش کریں پھر جا کے والی بال گراؤنڈ میں اتریں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو پلیئر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ گراؤنڈ کی لمبائی کتنی ہے نارمز اتنی چال رہی ہوتی ہے ان کو پتہ اتنی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب ساجد خنان خیل جو ہے آپ جس کو جانتے ہیں والی بال کا بہت بڑا نام ہے یہ والی بال کے گراؤنڈ کی پر میش کرتا تھا نیٹ سے لے کر یہ جو نیٹ ہوتا ہے نیٹ کے سنٹر سے لے کر یہ جو اینڈ والی سرویس علیم جس کو کہتے ہیں وہاں تاک جو لمبائی وہ رکھتا تھا میش شروع کرنے سے پہلے نیٹ کے گراؤنڈ کی ایک سائٹ کی وہ بتیس فوٹ رکھتا تھا بتیس فوٹ رکھتا تھا ایک سائٹ کی لمبائی نیٹ سے لے کر سرویس علیم تک جس علیم پہ آپ کھڑے ہو کر سرویس کرتے ہیں اس علیم تک بتیس فوٹ رکھتا تھا ساجد خان خنان خیل ایک وقت تھا دوسرا ماہ آپ کو آسان سا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ شروع شروع میں نیٹ لگاتے ہیں جب آپ لینے لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نیٹ کے ایک سائٹ کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بتیس فوٹ اگر آپ آسانی سے کرنا چاہتے ہیں جتنی نرمل چال رہی ہے میں نے خود بڑے بڑے یعنی کہ نیٹوں کی یہ جو کیا کہتے ہیں لمبائی رکھی ہے نیٹ کی ایک سائٹ کی فیلڈ کی تو وہ جتنی میں نے رکھی ہے جو زبیر خان ہے انہی شاہ ہے یہ پلیئر ادھر کھیل ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا نرمل کیونکہ وہ ہی ہوتی ہے آپ کو آسان سے طریقہ کون سے بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جوان عمر آدمی ہو جس طرح میری عمر آئے جا یعنی بچہ نہ ہوگو اٹھارہ سال سے نیچے اس کے قدم چھوٹے نہ ہوں نرمل جو ہوتا ہے نیٹ سے لے کر آپ جب اوپن پلیئر کے لیے فیلڈ رکھتے ہیں تو انیس قدم ہوتی ہے انیس قدم وہ جو آپ پیدل چلتے ہیں نرمل جو آپ جس طرح آپ روٹین سے چلتے ہیں اسی روٹین سے آپ چلیں آپ کے جو انیس قدم ہوں گے ساڑھ اٹھارہ انیس وہ اوپن پلیئر کے کھیلنی کی فیلڈ ہے اور اگر آپ اوپن پلیئر نہیں ہیں آپ درمیانے پلیئر ہیں تو وہ آپ ستارہ قدم رکھ سکتے ہیں اٹھارہ قدم ساڑھ اٹھارہ ساڑھ ستارہ انیس فیلڈ جو ہوتی ہے قدم وہ اوپن پلیئر کے لیے ہوتی ہے انیس بہت بڑی ہو تو پھر ساڑھ اٹھارہ انیس اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ آگیا نیٹ یہ نیٹ کھڑا فرض گیا یہاں سے جو نیٹ کی ایک آپ اس کو کیا کہتے ہیں ڈانگ ہے جس کے ساتھ نیٹ بند ہوئے ہیں یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر نیٹ یہ جو لائن ہے یہ دو فٹ ایک فٹ بہر ہونی چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں میں اگر آپ اس کی لنبائی کرنا چاہتا ہوں اس گرونڈ کی جہاں اوپن پلیئر نے کھلنا ہے تو میں یہاں سے نرمل چلوں گا اپنے قدم گن کر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ تھارہ انیس یہ یہاں تک بنتی ہے تقریباً انیس قدم بنتی ہے یہاں تک نرمل میں چلوں یہ اگر میں یہاں کیا کہتا ہے فیلڈ بنا دوں لائنیں وغیرہ لگا دوں تو یہ ایک ایسی فیلڈ بن سکتی ہے جہاں بڑے پلیئر اوپن پلیئر جہاں نرملی کھیل سکتے ہیں اسی طرح آپ آسانی سے اسی طرح کسی بھی فیلڈ کی نیٹ کی پلاسٹک والی بال کے نیٹ کی جو جو ہے آپ لبی رکھ سکتے ہیں دوسری بات جو دوسرا ہوتا ہے نیٹ سرکاری سطح پہ جو بال کھیلی جاتی ہے والی بال اس کی جو ہوتی ہے لمبائی اور چڑھائی وہ ہوتی ہے اٹھارہ بھائی نو ایک سیڈ کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ اٹھارہ اور جو چڑھائی ہوتی ہے وہ نو ہوتی ہے آپ اس کے علاوہ اگر فمیشی فیتہ آپ کے پاس ہے اس سے اگر آپ رکھتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں اوپن پلئیر بھی کھیل سکیں تو نیٹ سے لے کر نیٹ کے درمیان سے لے کر اور وہ جو سرویس لین ہے اس تک بتیس فوٹ ساڑھے بتیس تینتیس یہ اوپن پلئیروں کی فیلڈ ہے ہوتی ہے جہاں اوپن پلئیر کھیل سکتے ہیں بتیس فوٹ نارمری ہوتی ہے بتیس سے تھوڑی کم ہو زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح آپ آسانی کے ساتھ نیٹ کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ فیلڈ کی لمبائی رکھ سکتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو جو نیٹ ہوتا ہے نیٹ ان کو دکھیں یہ جو نیٹ ہے نیٹ آپ کس طرح بان سکتے ہیں نیٹ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے نیٹ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اور نیٹ کو باننا کس طرح جاتا ہے یہ نیٹ باننے میں بڑا فرق ہوتا ہے نیٹ کی جو تلوی صحیح ہوتی ہے یہ نیچے والی صحیح اور اوپر والی جو صحیح ہوتی ہے ان میں ایک کو تھوڑا ٹیٹ رکھا جاتا ہے اور ایک کو تھوڑا دھیلہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ نیٹ آسانی کے ساتھ بننا نکال سکے جو سنٹر نیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ